السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد قاسم دیبیک دیکچر قردو قرممنٹ کی کریج امینس بلونڈا ڈگری سال دوبم سمسٹر فور کے لیے حصہ شاعری کے اندر شیخ محمد اقبال سر محمد اقبال کا تعرف اور ان کا ایک خطہ آج کے اس ویڈیو لسن ہے پڑھنے جا رہے ہیں سننے جا رہے ہیں شیخ محمد اقبال جو اردو کے بہت مصور شاعر مانے جاتے ہیں اٹھارہ سو سے ستیتر میں سیح الکوٹ کے اندر پیدا ہوئے ہیں اردو کے اہد آفرین شاعروں میں شمیر کے جاتے ہیں یہ اردو کے بہت ہی مشہور شاعروں میں زمانے کے مشہور شاعر مانے جاتے ہیں جنہوں نے نظم اور غزل ہی نہیں بلکہ خطات کے ذریعے اردو شاعری میں فکر و فلسفہ اور اسلامی نظریہ کی روح پر کیا یہ غزل اور نظم کے مشہور شاعر ہیں ان کی بہت ساری نظمیں اور بہت ساری غزلیں ہیں اس کے علاوہ خطات یعنی مختصر نظم کے ذریعے صرف دو شعر کے ذریعے وہ اردو شاعری کے اندر بہت ہی فکر اور فلسفہ اور اسلامی نظریہ کی روح پر کیا خطات کے ذریعے ان کے خطات کے ذریعے انسان کے اندر ایک ایسی فکر جو انسانی زندگی گزارنے کے لیے انسانی زندگی کا فلسفہ کیا ہے کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے اور اسلامی نظریہ ان کے خطات کے اندر ہم اسلام کیا کہتا ہے اسلامی حقیمات کیا ہیں اسلام کے حقیمات پر کس طریقے سے ہم عمل کرنا ضروری ہے انسان کے اندر ایک فکر پیدا کرنا اور اسلامی نظریہ کی روح پھونگنا یہ ان کے خطات کے ذریعے بہت ہی اہم کام انہوں نے انجام دیا اس لئے شاعر مشرق کے لقب سے یاد کی جاتے ہیں اسی وجہ سے ان کی شاعری کے اندر نظموں کے اندر غزلوں کے اندر اور خطات کے اندر زندگی کا فلسفہ انہوں نے بیان کیا اسلامی نظریہ کو بیان کیا اسی لئے انہوں کو اردو عدب کے اندر شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اقبال کی ولادت نون امبر اٹھارہ سو ستیتر قبا مقام سے آل کو اٹھوی اسکارت مشن سکول سے اٹھارہ سو اکی اernenو میں میڈل کامیاب کیا اور یہی سے میٹرک اور انٹر میڈیٹ کامیاب کرنے کے بعد گروہمنٹ کا لاہور سے بھی اٹھارہ سنین نینو میں فلسفہ میں عماء کیا ان کی ابتتائی تعلیم اسکارت مشن سکول سے میڈل کامیاب کیا ساتھویں جماعت اور یہیں سے میٹرک اور انٹر میڈیٹ اسکارت مشن سکول اٹھارہ سو اکی ای نوں میں میڈل کامی اپ کرے اس کے بعد میٹریک اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کامی اپ کرنے کے بعد قرب cannon个 اللہاہور انٹریئی کے بعد degree وہاں سے بی اے outset قرب قر واہمائیڈ کامی کو سے اور اٹھارہ سو نانی ان نیس او اسا فلسفے میں امی کیا یمی فلسفی بی اے کے بعد امی دو سالہ خورس ہوتا ہے جو اٹھارہ سو نانی انو میں انہوں نے قربان مٹ کالیublik لاہور سے پاس کیا انیس سو سوع میں مینخ یونسٹی جرمنی سے پی ہیش ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد مینخ یونسٹی جرمنی سے پی ہیش ڈی کی ڈگری کر اور ونیس سو آٹھ میں لندن سے ہندوستان آگیا ونیس سو آٹھ میں وہ لندن میں بیرستی کا انتہان کامیاب کرنے کے بعد لندن سے ہندوستان واپس آگیا اور ونیس سو نو میں لاہور کالیس میں فلسفے کے استاد مقرر ہوئے یہ پی ہیش ڈی کی ڈگری فلسفے میں پی ہیش ڈی کی ڈگری کرنے والے بہت ہی مشہور ہندوستانی مانے جاتے اس طریقے سے لاہور کالیس کے اندر فلسفے کے استاد مقرر ہوئے پروفیسر مقرر ہوئے اور ونیس سو تیویس اسوے میں حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا ونیس سو تیویس کے اندر ان کی خدمات کو دیتے ہوئے ان کی خابلیت کو دیکھتے ہوئے انگریز حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا سر کا خطاب دیا گیا دوسری کو علمیس کانفرنس میں شرکت کی پیریس اور کری میں برکسان اور مسیلونی سے منعقات ہوئی دوسری کو علمیس کانفرنس جو اس زمانے میں پیریس اور ایٹلین میں منقض ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے ہندوستان کی طرف سے شرکت کی اور وہاں پر انہوں نے برکسان اور مسیلونی اور زمانے کے مشہور فلاسفر مانے جاتے تھے ان سے ملاقات کرے اور ونیس سو سنتیس میں جامعہ الہزر کے علماء سے اختباد لیا خیال کیا اور ونیس سو سنتیس کی اندر جامعہ ازر جو مصر کے اندر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی مانی جاتی ہے وہاں سے وہاں کے علماء سے انہوں نے بہت ساری باتوں پر اپنا تبادل خیال کیا یعنی گفتگوی کی بہت سارے مسائل پر تفصیلی طور پر گفتگوی کی جامعہ ازر اسلامی یونیورسٹی جو مصر کے اندر موجود ہے وہاں کے علماء سے اس وقت کے مسائل پر تبادل خیال کیا اور ونیس سو تیویس میں پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر آف لیٹریچر کی ڈگری حاصل کی اور ونیس سو تیویس کے اندر ڈاکٹر آف لیٹریچر یعنی پیش ڈی کی اعزازی ڈگری جو کیا ہے کسی بھی یونیورسٹی مشہور سخصیت کو اعزازی طور پر دی جاتی ہے اعزازی کی ڈگری ہاں لڑی پہلے سے پیش ڈی کرے ہوئے تھے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی انہوں نے ان کے خدمات کروا ان کے خابلیت پر ڈاکٹر آف لیٹریچر کی اعزازی ڈگری جو بغیر پڑھے ایک خابل آدمی کو اعزاز کے طور پر انعام کے طور پر دی جاتی ہے لیٹریچر ڈاکٹر آف لیٹریچر کی اعزازی ڈگری انہوں نے پنجاب ڈگری نیورسٹی سے حاصل کی فارسی اور اردو فارسی اور اردو شاعری میں نام کھایا ان کی شاعری کے اندر زیادہ فارسی کلام ملتا ہے اس کے بعد اردو کلام کیونکہ اس زمانے کے اندر فارسی ہی زیادہ بولی جاتی پڑھی جاتی تھی اس زمانے کے بہت سارے شورہ عربی اور فارسی کے شاعر تھے یہ ان کے دور کے اندر زیادہ فارسی اور اردو اندر انہوں نے شاعری کیا اس میں ایک بہت بڑا نام کمایا بہت مشہور شاعر مانے گئے اردو میں ان کے شعری مجموعیں بھانگے دیرہ بالے جبریل اور ضربے کلیم کے نام سے مشہور اردو شاعری کے امتین مجموعیں ان کے بہت مشہور ہیں بھانگے دیرہ بالے جبریل اور ضربے کلیم کی نام سے انوان سے اقبال نے اکیس اپریر ونیس سوٹالیس کو راہور میں انتقال ہو اقبال کا انتقال کیس اپریر ونیس سوٹالیس کو لاہور کے اندر ان کا انتقال ہوا ان کی ابتدائی شاعری میں مناظر خدرت اور ضجبات کے قاسی شامل رہی اردو شاعری کے تین مشہور مجموعوں کے علاوہ جن کا ایک مجموعہ اردو اور فارسی کے اندر ارمغان حجاز کے نام سے اور اس کے علاوہ اقبال کے بہت سارے فارسی مجموعیں بھی ہیں جو ہم کو ملتے ہیں یہ اٹھارہ سو انہیں سوٹالیس میں لاہور میں انتقال کیا ان کی ابتدائی شاعری کے اندر یعنی شروع دور کی شاعری کے اندر مناظر خدرت اور ضجبات کی اقاسی ان لوگوں کے ضجبات کی اقاسی ان کی شاعری کے اندر اقتدائی شاعری کے اندر مناظر خدرت اور ضجبات کا اظہار اسن کی شاعری پھر اقبال نے اسلامی فکر کو شاعری میں شامل کر کے نئے تصورات جیسے تصور عشق تصور خودی تصور فخر تصور انسان کامل تصور عورت اور تصور تعلیم کے ذریعے اردو شاعری کو فکر اور فرسفی سے بابستہ کر دیا ان کی ابتدائی شاعری کے اندر صرف دو ہی باتیں ہم کو ملتی ہے مناظر خدرت اور جذبات کی اقاسی انسان کی جذبات کی ترجمانی کے ساتھ آگے کے دور میں قبال نے اسلامی فکر کو شاعری میں شامل کیا کس طریقے سے انسان کے اندر مسلمانوں کے اندر اسلامی فکر ہونی چاہیے ایسے موضوعات ان کی شاعری کے اندر شامل ہو اس کے اندر نئے نئے تصورات نئے نئے خیلات جیسے تصور عشق یعنی محبت عشق کیا ہے عشق کی دو قسمیں ہیں عشق حقیقی اور اس کے مرچہ زیر یعنی اثر عشق جو ایک بندے کو اللہ تعالی سے ہونا چاہیے ان کے اندر ان کے شاعری کے اندر اس حقیقی کی کہیں ذکر ملتا ہے اور تصور خودی یعنی خود اپنے آپ کو انسان پہچانے کے انسان کس لیے بنایا گیا اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے یعنی اپنے آپ کو پہچاننا کہ اپنی اصل حیثیت کیا ہے کس لیے انسان دنیا کے اندر وجود میں آیا اللہ تعالی نے انسانوں کو بنانے کا مقصد کا بیان کیا ہے قرآن میں اللہ تعالی کہتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یعنی ان کی شاعری کے اندر اللہ سے سچی محبت عشق ہونا چاہیے اس کا موضوع اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پہچاننا کہ ہم کس لقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور تصور فقر یعنی غریبی کیا ہے فقر کی زندگی کیا ہے کس طریقے سے انسان فقر و فاقع کی زندگی گزارتا ہے اور کیا کیا مسئیبتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ ان کی شاعری کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور تصور انسان کامل انسان کب کامل اور مکمل ہوتا ہے کیا کیا خصوصیتیں اور خاصیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے تب کہیں جا کر وہ انسان ایک کامل انسان تصور ہوتا کیا جاتا ہے اور تصور عورت یعنی عورت کا مقام مرتبہ اسلام کے اندر کیا ہے اسلام سے پہلے عورت کا مقام مرتبہ اسلام کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی بلکہ عورت کو ایک منحوس خرار دیا جاتا تھا عورت اور بچی کے پیدا ہونے پر اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو کوئی مقام نہیں اسلام ہی نہیں عورت کوئی عزت بلکسی اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے یہ ساری موضوعات ان کی شائری کے اندر بہت ہی بہتر انداز میں پیش کی اور تصور تعلیم یعنی انسانی ذہنوں کے اندر تعلیم کا تصور ان کی شائری کے ذریعے اجاگر کرنے کی کوشش کی یہ تعلیم کی اہمیت تعلیم کیا ہے علم کیا ہے فن کیا ہے یہ ان کی شائری کے اندر پیش کیا گیا ہے تصور تعلیم یعنی تعلیم کا تصور ان کے موضوعات کے اندر ہے عشق اور خودی تصور انسان کامل تصور عورت اور تصور تعلیم یہ ان کے شائری کے موضوعات ہیں اس کے ذریعے اردو شائری کو فکر و فلسفے سے وابستہ کر دیا انہی موضوعات کے ذریعے وہ اپنی شائری کو کیا ہے اپنے فلسفے کو لوگوں کی زندگی سے جھوڑ دیا گیا اس کے وجہ سے اردو کے مفکر شائر کی حیثیت سے اقبال کا مقام و مرتبہ کافی بلند ہیں ان کی انہی خصوصیات کی وجہ سے انہی موضوعات کی وجہ سے وہ ایک بہتی فکر رکھنے والے شائر اردو عدب کے اندر مسلمانوں کی اور اسلام کی فکر رکھنے والے سارے موضوعات کو بہتی بہتر انداز میں پیش کرنے والے شائر مانے گئے اس لئے ان کا مقام اور مرتبہ کافی بلند ہے بہت سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بات بہتی ایک بلند پلا شائر ہیں ان کے اشار کے اندر یا قرآنی آیات کا ترجمہ ہے اس کا مفہوم ہے یا حدیث کا ترجمہ یا اس کا مفہوم ان کے اشار کے اندر ملتا ہے سارے علماء اس بات پر متفق ہیں مانتے ہیں کہ اقبال کی شائری ساری کی ساری دین و اسلام سے جڑی ہوئی ہے قرآن و حدیث سے جڑی ہوئی ہے اقبال نے اپنے خطات میں بھی مسلم قوم کی بیرہ روی اور مذہب کی روح سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے کو افسوسناق قرار دیا ہے یہ ان کی خطات کے اندر بھی مسلم قوم کی بیرہ روی اس تعلیم سے دوری اسلام سے دوری اور مذہب سے دوری جو مسلم قوم کے اندر اس وقت پائی جاتی تھی اسی بات کو وہ اپنی خطات کے اندر بھی پیش کرے اور اپنے زندگی گزارنے کے لیے اپنے اندر علم اور ہنر حاصل کرنے کا درس سبق یہ اپنے خطات کے ذریعے دیئے گئے دیتے ہیں اور خود احتسابی کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں خود احتسابی یعنی اپنا انتہان آپ لینا اپنی آپ جانچ کرنا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں میرے اندر کتنا علم ہے اگر علم ہے تو اس پر کتنا میں عمل کر رہا ہوں میری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور اس سے ساتھ ساتھ مسلم قوم کی حالت کیا ہے وہ کس طرح مذہب سے دوری اختیار کیے ہوئے اور بے علم ہنر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ساری باتیں ان کی شاعری کے موضوعات ہیں اس کے ذریعے وہ مسلم قوم کو جھنجھوڑتے ہیں اور اپنے آپ اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں یہ ان کی شاعری کی خصوصیات اسی وجہ سے یہ بہت اردو شاعری کے اندر بہت ہی مشہور شاعر بلند مرتبہ رکھنے والے شاعر مانے جاتے ہیں یہ ان کا مختصر تعرف ان کی حدوی کرنے میں ان کی شاعری کے موضوعات یہاں پر ان کا ایک خطا دیا گیا ہے اس خطا کے ذریعے اس دو اس مختصر خطا کے ذریعے وہ قوم کے اندر پائے جانے والی خرابی کر ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندازے بہیاں گرچہ بہت شوق نہیں ساید کو تر جائے تیرے دل میں میری بات وہ کہتے ہیں کہ ان کا اندازے بیان زیادہ دل کو چھو لینے والا نہیں بہت ہی شوق نہیں بلکہ سیدھے سادھے انداز میں یہ بات کہتے ہیں کہ کہ میری بات لوگوں کے دل میں اتر جائے یا وسط افلاق میں تقبیر مسلسل یا خاک کے آگر میں تذبیح ہونا جائے دا دنیا کے اندر دنیا کی پھیلاو کے اندر کیا ہے لوگ اپنی آباس کو بلند کرنا ہے اس کے لئے بہت ہی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے علم و ہنر کے ضرورت ہے جب تک کوئی بھی قوم علم و ہنر حاصل نہیں کر سکتی وہ دنیا کے اندر اپنا درجہ بلند و مقام مرتبہ پا نہیں سکتی یا خاک کی آگرش میں تذبیح ہونا جائے یا ہم زمین کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی تذبیح ہونا جائے اس کی تعریف اور اس سے مانگنا تذبیح کرنا یہ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے یعنی عبادت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تذبیح اس کا ذکر عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی یہ اصل مسانمانوں کی شان ہے بغیر اللہ سے اپنے دعائیں حاجات ضرورتیں مانگے انسان کی زندگی کبھی بھی کیا ہے علم ہونر ہونے کے باوجود وہ صحیح طور کا اپنی زندگی گزار نہیں سکتا اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی مدد بغیر اللہ سے مانگے وہ مذہب مردان خدا جو مذہب انسان کو صحیح راہ صحیح زندگی گزارنے کا دھنگ بتا ہے وہ مذہب اسلام ہی ہے اور خدا سے جوڑے رہنے کی تعلیم دیتا ہے یہ ساری باتیں انسانی زندگی میں انسان کو سمجھنا چاہیے اور خدا سے مانگنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے جس کے ذریعے دنیا کے اندر ملتبہ اور مقام بنا سکتا ہے اور خدا کو بھل کر اپنی زندگی گزارے تو وہ زندگی کامیاب نہیں سکتی یہ مذہب ملہ جماعت و نبات جس طرح سے دنیا کے اندر جماعت و نبات انہیں پہاڑ اور پیڑ پودے ہیں اس طرح سے انسان کی زندگی ہو جائے گی انسان ایک اشرف المقوقات ہیں وہ سمجھ عقل رکھنے والا ہیں وہ بہیس نہیں ہے اس طریقے سے جماعت پہاڑ ہیں جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں انہبات ہیں جو دیکھتے نہیں جو سنتے نہیں انسان کیا ہے ساری چیزیں رکھنے اشرف المقوقات ہیں انسان زندگی کے اندر اپنے مذہب پر عمل پہ رہا ہونے چاہیے اور خدا کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تذبیح کرنا چاہیے اس کی تعریف کرنا چاہیے اس کی عبادت میں لگا رہنا چاہیے اور اپنی ضروریات کو صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیا ہے علم حاصل پیدا کرنے کے انہوں نے یہ خطہ کہا ہے کہ انسان بہت قیمتی چیز ہے ٹرہ ہزار مخلوقات میں انسان کیا اصرف اعلا ہے ایک سمجھ بوز رکھنے والے اچھے بریج کی تمیز کرنے والا ہے ان کا انداز بیان دل کو چھو لینے والا نہیں ہے لیکن بات بلکل وہ صحیح ہے کہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنا چاہیے اور بنانے والے خالق اور مالک کو مان کر اس کے حکمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ضروری ہے تب کہیں جا کر وہی صحیح مانو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کو ماننے مطابق گزارنا ہی صحیح مانو میں مسلمانیت ہے وہ صحیح زندگی گزارنے والا کہلاتا ہے اس مقتصر خطا کے اندر وہ زندگی کے ساری باتیں بیان کیے ہیں اور بندگی کیا چیز ہے اس کو بتا جائے باتیں